بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے فرینز کیسے ہیں آپ خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے نئے چونل انتاج وائٹی میں ہم آپ کے لئے بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کہ بچوں کی نیند کے بارے میں کیا آپ کا بچہ نہیں سو رہا ہے کیا آپ پوششن کر کر کے تھک گئے ہیں پھر بھی آپ کا بچہ نہیں سو رہا جی تو ہم آپ کے پریشانی کا بہت ہی اچھا حل لے کر آئے ہیں آپ ہماری ویڈیو ان تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہماری ویڈیو ان تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا پوری طرح سے کہ آپ اپنے بچے کی کیسے روٹنگ بنانی ہے اور کیسے اسے اچھے سے سنانا ہے اس کا کھلانا بنانا کیسے کیا جائے جی ہاں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب پر دیجئے اور ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں پلیز کمنٹ لکھنا نہیں تو ضرور کیجئے چلیے تو آتے ہیں ہم آپ آج کی ٹاپک کی طرف سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے تو آپ اس کی نیپی چیک کریں کہیں گیلی تو نہیں ہے کیونکہ بچہ گیلی نیپی کی وجہ سے بھی روتا ہے اور اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور اس کا بستر گیلا ہوتا ہے تو اس کی لیے بھی بچے کو نیند نہیں آتی اور وہ بچے کو اٹھ جاتا ہے اور اس کو پھر آسانی سے نیند نہیں آتی اور اس کی وجہ سے آپ کی بھی پریشان ہو جاتی ہیں اور آپ کی بھی نیند نہیں آتی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بچے کو پتہ نہیں کیوں بچہ رو رہا ہے اور نیپ نہ آنے کی وجہ پہ ڈر بھی ہو سکتا ہے اور دودھ پلا کر ایسے صلاح دینے سے بھی بچے کی نیند خراب ہوتی ہے اس کے لیے بچے کو دودھ پلا کر دھکار لگوانا بہت ہی ضروری ہے اگر بچے کا کھانا صحیح حضم نہیں ہوتا اسے نیند نہیں آتی اور وہ سوتا نہیں ہے اور اس کی نیپی جلدی سے چینج کر کے اسے صلاح دو ورنہ اگر اس سے آپ بات کریں گے اسے ہسائیں گے یا کھیلیں گے اس کے ساتھ تو اس کی نیند ختم ہو جائے گی اور وہ آسانی سے پھر نہیں سوئے گا جب آپ بچے کو سلانے لگتے ہو تو اس کا بستر گیلا نہیں ہونا چاہیے بلکل صاف ہونا چاہیے اور سب سے اہم بات اپنے روم کا بلک بند کر دیں کیونکہ بچے کو روشنی میں نیند بھی نہیں آتی وہ کھل اور اسے تیز روشنی پسند نہیں ہوتی وہ کھیلنا چاہتا ہے نہیں نہیں حرکتیں سیکھتا ہے دن بہ دن اور اسے بار بار ان حرکتوں کو کرنے کا سوچتا ہے آپ کو چاہیے کہ زیرو بلک جلا دیں تاکہ نہ آپ کا بچہ اندھیرے سے اے ڈرے نہ روشنی کو بہت زیادہ آنے سے اس کی نیند خراب ہو جائے اور آپ بچے کو تھپیاں دے دیں تو اچھے سے سو سکتا ہے بچے کو کندے سے لگا کر اسے آہستہ آہستہ تھپیاں دیں تو وہ پر سکون ہو کر سو جائے گا جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے تو وہ بار بار دودھ مانگنا شروع کرتا ہے اور وہ نیند میں بھی بار بار دودھ مانگتا ہے اس لیے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے تو جب وہ اٹھے تو آپ اسے ایسا فیل کروائیں کہ آپ سو رہی ہیں چاہے وہ کتنا بھی چلائے روئے آپ اسے جواب نہ دیں وہ ایسا کچھ دن کرے گا اس کے بعد خود ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ چھوٹے بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا کیونکہ اسے جلدی جلدی بھوک لگتی ہے اور جو بڑے بچے یہ جو ہے بڑے بچوں کے لیے ہیں اسے آپ سونے سے پہلے کوئی ٹھوس چیز کھلا دیں تو بھی وہ دودھ نہیں مانگے گا کیونکہ ٹھوس چیز کھانے سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے آپ کا بچہ اگر سو نہیں رہا تو اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ تھکان یا الرجی کی وجہ سے بھی تو آپ اپنے ڈاکٹر کی ریکیمنٹ کی مطابق اپنے بچے کو کوئی بھی انٹی الرجیٹک دوائی دے سکتی ہیں اگر آپ کہیں باہر گئے ہیں پارٹی میں یا شادی میں کہیں بھی تو اس کے نید نہ آنے کی وجہ تھکان بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے جسم کی مالش کرنی چاہیے آپ اس کی جب اچھی سے مالش کریں گی اس کا مساج کریں گی اور اس سے ان کے اس کے ہاتھ پاؤں اچھی سے دبائیں گی تو وہ پر سکون ہو کر سو جائے گا اور سب سے اہم بات میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کو اپنے بچے کو سلانے کی روٹن جو ہے بچپن سے ہی بنا لینی چاہیے تاکہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی وہی روٹن ہو اگر آپ اپنے بچے کی روٹن بچپن سے ہی بگاڑ کے رکھتی ہے تو وہ بڑا ہو کر بھی ایسے ہی نہیں دہی کرتا وہ دیر تک چھاکتا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ایک منت کا تو آپ کو تب سے ہی اس کی روٹن بنا لینی چاہیے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیئے دیجئے اور لائک شیئر اور کمنٹ لکھنا نہیں بھولئے گا